جاستی وی دیکھ رہے تو سی میں کے پی سنگھ آئیدہ مدعوی تاڑا سب تا سواقت کرتا ہے سابقہ مکمنتری پرکاسنگ بادل اس دنیا تو چلے گئے پر پچھے بہت کو چھٹ گئے ہیں اسے نو سمجھن دی کوشش شاید کر رہے ہیں کیونکہ ہی کو چھٹ گئے ہیں سابقہ مکمنتری پرکاسنگ بادل مرہوم پرکاسنگ بادل انہا دی ایک جڑی چرچہ ہمیشہ ہندی رہن دیئے کیونکہ وہ حلیمی وچھرندے سے ہے تے ان ساشن اجڑا وہ انہا دی نال ہمیشہ سانج پائی رکھتا ہے اس تو لاوہ وہ کھیتری تیرا دے مدے کے نیچ اکھ دے رہے ہیں پنجاب دے مدے کے نیچ اکھ دے رہے ہیں پنجاب دے کیڑے مدے اجڑے ہونا تو پورے نہیں ہو سکے کیڑے اجڑے انہا سپنے اجڑے وہ سنجوے ہی رہ گئے بہت سارے ہو جس وال ہے تمام ٹپنیاں شوش میڈیت بھی ہو رہی ہیں سیاست دان بھی ٹپنیاں کر دے پہیا ہے جڑا ہر ورگ ہے وہ پرکاسنگ بادلوں کی میں یاد کردہ پہ اسے سمجھن دیئے کوشش کر رہے ہیں اسے یہی پوچھا کہ سیاسی سفانچ کی چھاڑ کے بعد پرکاسنگ بادل حرہ دے جان نو ایک بڑا یوگ گا جڑا اس دا انتدس ہے جا رہے ہیں کی کی پوائنٹر ہے گیا ہے جڑے اسی چرچہ کرنے ہو تو انہوں پہلا داستی ہے پنجاب دیس سابقہ مکمنتری پرکاسنگ بادل دا دہانت ہویا ہے فورٹیس ہسپتال بے چونے آخری سال ہے تو اس تو بعد جڑے سوک دی لہر ہے جڑی او فیل کی کے اندر والوں دو دنہ قومی سوک داعلان کیتا کیا ہے اڑا جڑا چندہ ہے گا ہے او ادھا چکیا رہے گا ہے دے ادھاریاں تے لگیا ہویا ہے پنجاب دیس ایک دنہ چھوٹی داعلان کیتا کیا ہے پردامنتی نرندر موڈی سے نے ہر ورگ نے صدا پرکاسنگ بادل دے جان نو وڈہ کٹا کراریا ہے تے کیا ہے کہ نا پورا ہون والا ایک کٹا ہے اکالی مورچہ تو لے کے جیل یات رہتا ہے کہ جڑا سنگرش کیتا ہے اس نو یاد کیتا جا رہا ہے کھٹی دنہ دی پچانلی پائے یوگدان دی شلگہ کیتا جا رہی ہے کہ اندھے صدا پرکاسنگ بادل ہارا نے کھٹی دنہ دی پچانلی بہت جوڑ لڑایا دیزی سیاست دے ویچھو نا دا نام ہے جڑا وہ یاد رکھا جا رہے گا ستر دے دہا کے ویچھو ایک نوجوان سی ایم وجو جانے جان دے پچانے جان دے دو ہیار بائی ویچھو عمر در آج امی دوار وجو وہ جانے جان دے جدوں ہو الیکشن لڑ دیا گرمیر سنگھ کھوڑیا اندھے خلاف جت دیا گول گیارہ بار بدا ایک بنیا پانچوار مکھ منتری رہیا پرکاسنگ بادل تے لمبی اندھا حلکہ رہا جارہ بار اتھوئی الیکشن لڑیا سرپنچی تو سفر شروع کر کے اندھے سرکار ویچھو وجیری بھی رہیا حالانکہ تھوڑا سماہ ہو وجیری بیچ رہیا تے دو خاص پرمان ساڑنا لے اس وقت موجود ہے جنہاں سمجھیں دے کوشی کریں جنہاں نے پرکاسنگ بادل حرامل اس سیاست نو دیکھیا تے انہوں نے نال بھی رہے نے ورسل سنگھ ولٹوہ صاحب کا چیف پارلیمنی سکتر شرومنی کا عزال دے بہت ہی سینئے راکو جیل بھی کٹ چکے ہیں تے پرکاسنگ بادل حرامل بارے بھی یہ ہے ہمیشہ چرچہ رہے دیئے کہ انہوں نے بھی جیلنا بہت کٹی ہیں مورچہ میں یوگتان پائے ورسل سنگھ ولٹوہ توڑا بہت سواگت ہے تے ایس موقع تو اسی وقت کر دیا توڑا بہت اسی تنواد کرتے ہیں کیونکہ یہ ہو جا موقع جیتے وقت کر دینا بڑا اوقع ہے ورسل سنگھ ولٹوہ توڑا بہت سواگت کر دیا دیٹر محمد خالد پرکاسنگ بادل حرامل بہت نیڑیوں سمجھ دیتے جان دے ایک خود ملیر کوٹلا بلونگ کر دینے تے پرکاسنگ بادل حرامل چکر بڑا لگ دا رہندہ سی تے جدو اے آفدے رائنٹی شاشتر دے بدیارتیا نو پڑا ہندے آتے او دو پرکاسنگ بادل دے ان شاشتن تے حلیمی بارے بھی داستے آتے جیڑے سوپنے ہونا دے جیڑے سنگھرش جیڑے کام ہونا دے پورے نہیں ہوئے انہا بارویچان نہ پہندے رہندے ڈاٹر محمد خالد سواگتہ سر 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 تکریبا ساڑھے چار سال تُسی ملکھ پارلیمانی سکتر بجوی سیون بھائی ہے پرکاسنگ بادلوں کے میں یاد کیتا جاوے کی چھاٹگی ہو دکھو کے پی جے موٹے جے شبدہ چاہینا ہوئے کہ جے ہو جی سیاست چاہی دی ہے جہاں جے ہو جی سیاستی جیمن چاہی دیا جہاں جے ہو جی سیاستی سکھیت چاہی دی ہے اور خاص کر کے آج دے جمالنے چاہی جہاں سیاست بہت گندی ہوگی ہے پڑھتنواری ہوگی ہے جہاں سا پرکاسنگ بادل ہو رہا دے جیون والا انہ دی سوچ والا انہ دے کام کرن دے طریقے والا انہ دا اریکنوں پبلکنوں عام صداعنوی وقتی تک پہنچنوں لے کے جیڑا انہوں دیکھ دے رہا ہے اتھو تک کہ ورودیاں دے نالوی جیڑے کٹڑ ورودی سی جیڑے الوچ جیڑے کئر دے جیڑے انہ دے سوال اٹھاؤں دے سی گے انہ دے نالویوں کس طرح پیش آؤں دے سی کس نمرتا دے نالو انہ پیش آؤں دے سی گے یہ ہو جی جیڑی سکشیت ہے میرا خال ہے کہ تسی انہ دا جیڑا بھی پاک بیکھو گئے جندگی دا ہاں جی او تحانویں پورن روپ چ پریا ہویا نظرہو اور تو ہی دیکھو کہ پچانویں سال دی عمر ہے ایک پنجھتر سال دی سیاست ہے اور پنجھتر سال دی دیش نوں اجاد نوں ہوئے ہیں اور پنجھتر سال پہلے انہی سو سنتاری جو پینڈ دے سر پینچے باندے دے او تھوں قدم بدھوں دے ہوئے ایم ایل اے تے منتری تے مکھ منتری باندے تے پانچ ورہ مکھ منتری باندے اور بادل صاحب عام کر کے کہیں دے ہم دے سی کے کہ جدوں اسید پرے سی اکالی پولٹیکش کیونکہ پروار اکالی سی کیا عام کر کے کہ لہور کے ہی جنگ دیا کہ جڑی انیس سو ستمنجہ دی چون سی اور بادل صاحب وہ تو کانگرس ہی سی کانگرس بلانڈی سی اصل چیہ ہے کہ بادل صاحب دا پروار شروع تو اکالی سی دیش دی اجادی تو پہلے اکالی سی جدوں تو کالی دل ہوں چاہے او دوں تو کالی سی صرف اے سی گیا کہ انیس سو ستمنجہ دی چون دے اکالی تے کانگرس دا گاٹ جوڑ سی گیا او دوں میں نہیں کڑتنا جے ہینی سی دے گاٹ جوڑ کر کے جڑا اکالی دل نے میں جڑا ہے کانگرس دے سمبل دے تے الیکشن لڑی سی گی سارے ہیں جڑے میدوار سی کالی دل دے تے انیس سو سنتاری توں لے کے تے تسی اے سابلا لو دو ہزار تے ہی دا جڑا سفر ہے پنجہ سال دا تے پنجہ سال دا جکر عام انسان نو عمر نہیں مل دی تے انہاں نے پنجاب نو سمرپت کی تے اور وہ کہیں دے ہم دے سی کے کہ اسی کدے سوچے ہیں نیسی کہ اکالی دل دا بھی راج پا گا ایک اکالی دا مطلب ہے کہ کلی دے نا چولا ٹنگیا ہے جی دے بچے ایک کشار ہے ایک پرنا ہے تے جہاں چھوڑا ہے تے جہاں چھوڑا ہے تے پتہ نہیں رات نو جانا پا جانا جانا سویرے جانا پا جانا تے بادل صاحب دا سفر بھی اس طرح دا ریا ایک عام صدار نمر کر دی گا دا سی کی پر جتے دارا دا آگوں گا دا بھی ہندا سی کی کہ پتہ نہیں کدوں فڑ کے اگلے نے جیلے پیج دینا جاں اکالی دل نے مورتے آلا دنا تے جہاں مورتے ہیں دی تفسیر گنی ہے پتہ ہی نہیں جہاں دردنا مورتے ہیں اکالی دل نے رائے سب تو پہلا گرفتاری دن دے رہے ہیں اور بڑی گنتی چا ہزاراں بڑکنا دے نال جو سب رکاس بادل دن دے رہے ہیں اور وہ جے آپاں پنجابی صوبیتوں گل کر لیے جاں جڑی دلی گردرہ پربندہ کمیٹی ہونچ لے انواستے مورچہ لونہ پی کرنال مورچے دی گل کر لیے ایمریزنسی دی گل کر لیے ترمجد مورچے دی گل کر لیے ایشیڈ گیما دے ٹائم دلی چا مورچے دی گل کر لیے ہاں جی اور شبی جنوری انیس سو چرارسی نو جدو جدو مورچہ چلتا سی کالی دل نے ایک پروگرام دینا سی گا رات پر میٹنگ چلی کیا کی پروگرام دیتا جا جو میں رستہ روکوزہ دیتا سی ہے کدھی رویل روکوزہ دیتا سی کدھی کوئی پروگرام دیتا سی گا اس سے ترہے کوئی پروگرام دینا سی گا میٹنگ دے بچے واقعہ جنڈے آئے ایک جنڈہ اے آیا شبی جنوری انیس سو چرارسی ہے شبی جنوری انیس سو چرارسی دے مطلب ہے کہ اس دن دیش دا سمدان لگو ہوئے ہاں سی کہا اس سمدانے ساڑنا بین سافی کیتی ہے اس سمدانوں ساڑ کے ورود کرنا چاہیے آجے کہ اس میٹنگ دے بچے سردار پرکارس سنگھ بادر کے دو چار ہور سے جنہاں نے ڈٹکے ورود کیتا کہ جیہاں نہیں کرنا چاہیے اسی اس پروگرام مطلب سہمت نہیں اسی چونے آکے کوئی ہور پروگرام دیتا جب پر اتھے جدو گومت تا فینسلہ ہویا تو ساری پارٹی نے فینسلہ لیا تھے کہ اے ہی پی شبی جنوری اس سمدان ساڑیا جاؤ اور جنہ جنہ دی ڈیوٹی لگی جہاں جہاں اندر ایس کر لی بجید سی گئے کہ ہاں پروگرام ہونا چاہیے تھا انہاں چاہ کوئی دیتے ہوئے تھاں دیتے نہیں پہنچیا کوئی کیتے ہوں پھڑیا گیا کوئی کیتے ہوں پھڑیا گیا پرکار سنگھ بادر نے پارٹی دے اس حکم دی پالنا کیتی جیڑا انہاں نے پہلیوں جیدہ برود کیتا سی گیا پر پارٹی نے فینسلہ کر لیا وہ دے پابند ہو کے جا کے دلی پارلیمنٹ دے سامنے انہاں نے سمدان ساڑے آتے لنبا سامنے انہاں نے جیل کرتی جکتی پیڑا چا چلا گیا سی گیا این جا پتا سی گیا کہ ساڑا کوئی والی بار چی نہیں رہ گیا دے نہ اسی کسی دے ہوں رہ گیا دے نہ ساڑا کوئی رہ گیا دے پھر سامنے پرکار سنگھ بادر نے سیکھ سینکا نو سیکھ فوجیان نو سدہ دیتا جیڑا بی بی سی تے براؤڈکاسٹ ہویا دے سامنے پرکار سنگھ بادر نے کیا کہ ہوں دے دیش دوش جگی ہیں گلائیں شڑو انہوں نے ترمتے حملہ ہو گیا شری دروار صاحب تے حملہ ہو گیا میں سمو سیکھ اوڈیا نو بینٹی کرنا کہ شری دروار صاحب بھلو اور وہ سارا کسی رکارتے بھی بلٹوار صاحب آج میں آج میں نو تو انہوں روکنا بھی بڑا ہوگیا ہے تو اڈکولے بہت کچھ ہے گا در سنو بلٹوار صاحب ڈاٹر خالد میں تو اڈکولے جرور سمجھنا چاہوں گا پرکار سنگھ بادر بارے ایک سر چرچہ چال دی پی ہے جی دیکھو اتنا ہے گا کہ سب سے پہلی تک اللہ ہے کہ بڑا افسوس ہے ایک بہت بڑے لیڈر اور سب تو پرانی جڑی ریجنل کھیتری پارٹی ہے او دے لیڈر اور او لیڈر جنہ نے ہر طرح دی راجنیتی دیش دی دیکھی ہے کیونکہ پچھلے پچھ 70 سال تو ایکٹیو سی گئے تے اونا دے جاندہ ایک دکھتا ہے دوسری چیزیں ہے گیا ہے کہ اونا دی راجنیتی کس طرح دی سگی کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جڑا ہے گا او جس وے لو ایک لمبے سمیں تک راجنیتی دے وچھ وچھر دے اپوزیشن چوہی ہے رولنگ دے وچھ بھی ہے ڈیسیزن میکنگ دے وچھ بھی ہے تا او دے بارے کئی پوزیٹیو چیزیں بھی ہون دی ہیں کئی نیگٹیو چیزیں بھی ہون دی ہیں او اپا سارے جاندے ہیں ہر پولیٹیکل لیڈر دے بارے ہون دے دوسری چیزیں ہے گیا ہے کہ اونا دی راجنیتی دی جڑی شروع آتا ہے او بے شک ایک پینڈ تو ہوئی لیکن بات دے وچھ سٹیٹ اور کے اندر دے وچھ جڑنیا بھی پولیٹیکل پارٹی سی گیا ہے اونا سارے ہون دے وچھ اونا دی بہت رسپیکٹ سی گی اور بہت وڈی گل سی گی کہ چاہے ہو کانگرس دے لیڈر سی گے جی میکے ڈاکٹر منمون سنگھ دی سرکار سی گی اونا ناوی بڑے اچھے سوانس ہی گے ادھر بی جے پی دے وچھ جڑے پرانی لیڈرشپ سی گی الکی اڈوانی اونا ناوی بڑے اچھے سوانس ہے کیونکہ اے مدائی سی گے ہندو سی خیونٹی اور پاہی والتا جڑی ہے گیا پنجاب دے وچھ چل دی رہے اون گال جڑی ہے گیا تو اسی ہی کیتی ہے کہ جڑی کھیتری تیر دے بہت اسے گے ادھر کوئی شک نہیں کہ 1932 جڑا ناندپور صاحب ریزولیشن سی گا او دے بارے جڑا ترمیزد مورچہ لگیا او دے وچھ ایک نمائیا رول جڑا سی گا او سردار پرکاش سنگ بادلدہ اور اکانلی دلدہ سی گا اسے بعد امرجنسی آئی امرجنسی دے برود گرفتاریاں دینا او دے وچھ بھی ایک نمائیا اور بڑا ایمپورٹنٹ رول سی گا انیس سو پی جتر دے امرجنسی دے وچھ اسے بعد کپوری مورچے دی گل ہے جڑا اے مورچہ چلیا جیتے بعد اے سارا معاملہ بگڑیا اسے بعد دربار صاحب دے اوپر جڑا فوج چلائی اے سارا کچھ جڑا ہے گا اسے بعد ہویا ایک اونا دا او ایریا ہے گا جیتے وچھ او ایک کھاڑکوں ہیں یعنی کہ ایک اوپوزیشن دے لیڈر ہیں او کھیتر واد دی گل کر دیں دوسرے پاس سے اونا دی تور ویروتہ ہے گیا ہے اس ویلے دی جڑی ڈومیننٹ پارٹی سی گی کانگریس پارٹی دے نال آئیڈیولوجیکل کوئی سانج نہیں سی لیکن ہولی ہولی اپنا ہی دیکھ رہے ہیں کہ او جڑی ریجنللزم سی گی یعنی کہ کھیتر واد سی گیا کھیتر واد تو کتنا کتے کالی دل بھی پرے ہٹیا اور بادل صاحب بھی پرے ہٹے ایک نیشنل پارٹی دے نال جات انا زیادہ آپ کو مل جائیے جمعے کے بی جے پی دے نال اور او دے نال مل کے سرکارہ بھی بنیا خود بھی جائے تھوڑے تیر واسطے ایگری کلچر مینسٹر سینٹر دے وچ رہے لیکن جس ویلے تسی ایک نیشنل پارٹی ہے او پارٹی جڑی کے کھیتر واد دی گروتہ کر دیا ہے جات تسی او دے نال مل کے ساری راجنیتی کر دے ہوتا تو انہوں اپنا سٹینڈ ڈائلیوٹ کرنا پہندہ ہے اور کیتا کافی حد تک کیتا ڈیٹر خالی میں نے ایک سوال جوال دے دو ڈیٹر خالی میں تو انہوں بھی نہیں روکنا چوندہ میں تو انہوں بھی دونہ نوی سننا چوندہ ڈیٹر خالی کی آرٹیکل تین سو ستر والد تسی اشارہ کر دے پیو نہیں 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 آرٹیکل تین سو ستر دی گل بات چوندی آرٹیکل تین سو ستر دی گل بڑی ریسنٹ ہے گل ہے گیا ہے کہ جس ویلے تسی election mode دے بھی جاننے ہو تسی ووٹاں واسطے ہو کر دے ہو ایک national party جڑی ہے گیا ہے اوہ دی ایک فطرت ہے کہ اوہ ریجنل پارٹی نو ڈومینٹ کر دی ہے اور جات تسی اوہ دے پر بہت زیادہ dependent ہو جاؤں تا نیچرلی تسی اپنا جڑا مین مدہ ہے گا مین جڑیاں تسی لے کے چلیوں کھیتر واد وہ ڈیلیوٹ ہویا ہے وہ اکالی دل دی پالٹیکس دے بچ ہویا ہے اور بادل صاحب دے سٹینڈ دے بچ بھی ہویا ہے فر اگزامپل لاسٹ نیڑا الیکشن سے گا میرا خیال ہے ایدہ لوکسوا دا جس ویلے بادل صاحب نرندر موڈی دے نو تے ووٹ مانگ رہے ہیں پنجابیاں تو اپنے علاقے دے لیچے تاہاں ایک سنکیت ہے کہ تو اڈے کل اپنی جڑی ہے کیا ہے انیک شمتہ لگ دے بھی نہیں ہے کہ تسی ووٹ پنجابیاں تو اپنے واسطے مانگ سکو ایسے تریقے در آرٹیکل تین سو ستر بھی ہے چلو اوہ دی میں وہ نہیں کر دا کیونکہ اوہ دو بادل صاحب ڈیریکٹلی انواروڈ نہیں سکے لیکن انہاں ضرور ہے گا کہ ریچنلیزم کھیترواد نو جنیٹ آ لگی ہے اور خاص طور پر ایس موڈی سرکار دے وچ اوہ دے بارے اکالی دالنے اس طرح دے تارمیود مورچے نہیں لائے جس طرح دے انیس سو بہتر دا مورچے سے گا سٹیٹ دی اٹاؤنومی دی گال سگی سٹیٹ دی اٹاؤنومی دی بدارے ساڑے شمید آن ساڑی اس ایسیمبلی دو ریزولوشن پاس ہونے اے سارا اوہ جڑا تیبر ایک حملہ سے گا کھیترواد نو تاہلکندے گینست اوہ ایس ویلے نظر نہیں ہوگا اکالی دال دی پوالٹک درکالی پھر تاری خالی پھر تاریوڑہ نا درکالی جے پراکاس نے بازل ہری اسے کھیتر کھیتی تیرہ دے مدینو چاک دے سی کھیتر واد دی گال کر دے سی ایدھما کالی دل کو لے ہون ہو جا کوئی لیڈر نہیں ہے گا جڑا انہی بھی گال کر سکتے جیڑی پہلا ہون دے سی ایدھے بارے میں تن دست دا کہ بادل صاحب دے جانتے بعد ایک بہت بڑا چیلنج اکالی دل واسطے اکالی دل دے لیڈرشیب واسطے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ یا تا انہوں لوگ کا دا اوہ ٹرسٹ کیونکہ ایک چیز اپنو کلیر ہے کہ اکالی دل دی سیاست دے بھی جڑا انہوں دا موڈیا بیس تھا جتہوں ووٹ بینک سے گا اوہ ووٹ بینک کھس کیا جیدی وجہ کر کے الیکشن آ رہے ہیں یا تا انہوں وینڈ بیک کیتا جا ہوگا اور یا ایسران دا لیڈر سٹیچر دا پروڈیوس کرنا پہے گا جیڑا کے اوہ نا بیسک چیزا نو لے کے چلے جینا نو لے کے پرکار سنگھ بادل شروع تو اور اکالی دل شروع تو چل دا رہے ہیں ٹھیک ورسہ صاحب بلٹوہ جی پرکار سنگھ بادل شروع جانا ایک کھلا ہے کالی دل دے بیچ ہے اوہ اس کھلا نو پوریا جا سکتا ہے بلٹوہ صاحب جا نہیں دیکھو سپرکار سنگھ بادل شروع سکشیت سی گی وہ اپنے آپ نو ثابت کر کے گئے نے اور انہوں دے آج جو دنیا چا نہیں رہے انہوں دے ہندیاں بھی یہی چرچہ ہندی سی کہ کوئی بادل شروع بن سکتا ہے تے میرا کھلا کہ جی داس بیٹھے ہیں بھی بیٹھے ہیں جن نے بیٹھے ہندے سی اے ہی کھندے سی کہ بادل شروع سب دن نیڑے تیڑے بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے چلو یہ اونہ لے سمیں دے گھر بڑے بیچ ہے کی کوئی اونہ دی تھاں لے سکتا ہے میں جی جاتی طورتے میں پچھو تو میں چاہنا کہ کسے نہ کسے نو لینی چاہی دی کسے نہ کسے نو سپرکار سنگھ بادل برگی سوچ لے کے اگے ترنا چاہی دا ہے اور ایک گل میں دیکھو کی پی جی جرور کہوں گا کہ انیس سو بھی دے بچے جدو شروع منی ہے کالی دل بنیا سی گا وہ دے کچھ منتب سی کچھ اجنڈا سی کچھ نیتیاں سا تے نیتیاں کی سی سب تو پہلا پنتھ تے قوم کہ پھر اس تو اگے سی گا آفدہ کھتا مطلب پنجاب وہ دے حقہ دے حقہ دے حقہ دے حقہ دے جڑایا کام کرنا یہ ترمدے پرچار دے پرسار واسطے جڑایا آفدہ یوگ دن پر ہونے اج کوئی درہوانی ایک کالی دل پنجاب دے حقہ دے حقہ دے حقہ دے حقہ دے حقہ دے پنتھ لے پنتھ لے جتے بھی کوئی مسئلہ ہو دا رہا ہے بڑا لمبا تے آسا ہے وہ لڑ دا رہا پر کالی دل بنیا نہیں سی کہ سرکاراں واسطے جا راج پاک واسطے نہیں سی بنیا پر سما بدریا چوڑی دے بچے سرکاراں میں پہیاں ہیں سرکاراں میں ہیں ڈائیاں تے ایک اوپیڑی جیڑی اکے جتھے داراں دی ہندی سی مور کے آ لیے ہندی سی او دنیا تو ترگی تے کہ نمی پیڑی آگی جنہاں نے راج پاکی دیکھیا اوس پیڑی نوں او احساس ہی نہیں ہویا کہ کالی دل دی سوچ کی سی اوس سوچ جڑیاں ڈلیوٹ ہوگی کہ لیے جاں اوس سوچ میں تھوڑا یہ ترہو یاد کرونا چکا ہے شاید تُس ہی بھی اتھے ہوں گے جلندر ویچ چونہ نے ایک پاشن دیتا سی گا وہ پاشن ہونا ہی بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ تُس ہی اوس سے نوں ہشارہ کر دے پہ ہو کہ بازل صاحب اے بھی کہہ دے سی کہ اسی جنہاں سنگرش کیتا ہے تُس ہوں تے نیڑے تیڑے میں نے تو انتا ہاتھ چھ ملیا سب کچھ نہیں ایچ کوئی دراما نہیں گیا جیڑا کوئی بھی بیاکتی ہے جیڑا چنگرش کیوں نہیں لنگیا تو جس طرح بازل صاحب نے کیتی گلک کیتی سکے کہ پکی پکائی مل گی انہوں کی احساس ہے انہوں تے جی ستہ مل گی ہے وہ ستہ دا آناند جاں ستہ دا جیڑا انجوائے انجوائیمنٹ آئے وہ اپنی تھا تے اور گھر مکدی جی ہے کہ بادل صاحب ارگی دا انہوں نے سنگی ساتھی جیڑے آج دنیا چھ باڑے نہیں رہے تے وہ جیڑے سی ہوں سنگرش سی کی تو سرکارہ سکورہ قدرتی جنہیں چوڑی چپے گیا ملٹوہ صاحب ایک سوال کرلا معافی جنہوں نے ایک سوال کرلا ملٹوہ صاحب میں ملٹوہ صاحب ایک ساگنے بات کرلا میں اسی گھر تے ہونا چاڑنایا کہ ہن پاؤں کے پھر شرومنی کالی دل دی جیڑی لیڈرشپ ایسا سوویر سنگھ بادل دی اگوائی جیڑے چل دے نے جیڑی سینئر لیڈرشپ انہوں نے سارے ہیں چپاہوں کہ ایک گھر بڑی سنجیدگی دن آر بچاری گئی ہے کہ سانو جیڑا کالی دل دا ایزنڈایا جیڑا ایک ریجنل کھیتری پارٹی دا ایزنڈایا جہاں جیڑی بنتر دے سمیں کالی دل دا منتب سی گا انہوں نے سانو جیڑایا او سو سوچ انہوں لے کے اگے بدنا چاہی جا سرکاراں بن دیاں نہیں بن دیاں کوئی بناؤں دا نہیں بناؤں دا پر پنجاب دے حقاں تے ہتنا لیتے پانتھ دے حقاں تے ہتنا لیتے پائی چار کسانج جیڑی بادل صاحب دا بھی ایزنڈا ہندہ سی گا امر تے شانتی پنجاب دیو چے جیڑی ہے وہ کیمبریا نہیں چاہی دی جیڑی بھی ترقی کر سکے پانتھ بھی ترقی کر سکے ایک ہتہ جڑا پر پھولت ہو سکے ہاں جی تو سی دا تسی جڑی گال کہہ رہے سی پکی پکائی والی بال صاحب نیڈا ہوتے ایک کتانہ میں ماریا سی گا میڈا ماریا سی گا ہون بالی لیڈرشپ پکی پکائی والی نہیں بلٹوہ صاحب اکالی دل کو لے نہیں بہت سارے آگو سیوان ہے گیا جنہ نے شنگھرش کیتے ہیں جنہ دے ویچ سردار بلویندر سنگھ پوندھڑ بھر گئے ہیں چاہے ٹینسہ صاحب دور چلے گئے ہیں اور کئی بندے ہیں جنہ نے دہ دہ سال جیلنا کٹ گیاں نے آجوی لیڈرشپ دے ویچ بیٹھے ہیں پر ٹھیک ہے کہ سامیتے سا آب دینا لے کیونکہ ہونے وہ جیڑے تیگہ مارنا لے سی گے دنیا تو سب نے جانا ہے وہ باڑے جیڑے چلے گے پر پھر بھی جیڑا یا چاہے ہوتے گاں مارنا لے سی لڑائی لڑنا لے اسی کے انہا جو بھی کسی نہ کسی روپ او ایجنڈا پیچھے ہو گیا سی گا جیڑا اکالی دل دا منتب سی گا ہاں دی ہون جیڑا پہنکے جیڑا اچھا سبیر سنگھ بادلہ ہے پاوے کے انہاں نے سارا کچھ نہیں دیکھیا انہاں نے صرف اپنے باپنے سنگھ عرش کردیاں دیکھیا ہے ڈاٹر خالد اچھا سنگھ عرش کردیاں دیکھیا ہے کیتا نہیں پر وہ بھی محسوس کردے کہ سانو اپنے باپنے باپنے دے رہاں دے چھے قدمہ دے اور اونا پورنے دے چلنا چاہی دے ڈاٹر خالد شوشے میڈے دے جے ہو جی بیعث چال دی پی ہے میں اس بیعث وچ پورا نہیں جاؤں گا کیونکہ ساڑھا وہ وشہ نہیں ہے گا پر جس ریکی رہا موت والے دے نے ملانکن کیتا جا رہا ہے میں نے ان دینا سوال ہے گا ڈاٹر خالد ایک پاس شراندیاں کچھ سترہ دا حوالہ بھی دیتا جا رہا ہے اس تو بعد انتے پلٹی بھی ماری جا رہا ہے ڈاٹر خالد موت والے دے نہیں ہو جا ملانکن ہونا چاہی دے ڈاٹر خالد تُس ہی آپ ہی کیا کوئی بندہ سمپورا نہیں ہو سا دا کمیاں بھی ہو سکتے ہیں کچھ انگے کام بھی ہو سکتے ہیں سا رہا ہے ڈاٹر خالد دیکھوئے دے ہیں کہ اگر تُس ہی کسی پرسنیلٹی دا ملانکن کر دے ہوں اوہ تُس ہی عام بندے دا دا نہیں کر دے نا جی میں میڈیا تے سوشل میڈیا تے یا ریگولر میڈیا تے یا پرنٹ میڈیا دے وچ آجی وچ میں بین صاحب دا آرٹیکل چھپیا ہے گا اوہ ملانکن بہت ضروری ہے اس کر کے ضروری ہے جی جی ڈاٹر خالد سن پا رہے تو انہوں سے بولو جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کر کے اے کہنا کہ اپنا جی بات دے وچ کر آنگے نہیں جس ویلے ویقتی ساڈیچ نہیں ہے اوہ دے بارے دیکھنا کی پوزیٹیو سی گے کی نیگٹیو سی گے یا کس طریقے دن آل اسی اوہ اس ویقتی نویڈا پنجاہ سال جنہیں لیڈ کیتا ہے سٹیٹ نو پانجوار چیپ منسٹ رہے بیارہ بار ایم میلے رہے جمہیں تو سی دے سے ہے تا اس ویقتی دا ملنکن آپ پا نہیں کر آنگے تو اور کون کرے گا اور ساڈے واسطے اس کر کی بھی ضروری ہے چیز کیونکہ جی ڈی ایک سپیس خلاج انہوں پا کہہ رہے ہیں وہ خلاج پورتی کوئی تا کرے گا اور دنر خالی فرسطہ سوال ہے نا ڈیٹر خالی دے تسی داسریاں کے انہوں نے انہیں سار راج کیتا پنجاب نو پنجاب دے بچوں نے نمائندگی کیتی میرا سوالہ ڈیٹر خالی دے پر کار سننو بھال دے جاننا کٹا پیا پا گیا پنجاب نو ڈیفنیٹلی اکالی دالوں بھی اکالی دالوں بہت بڑا کٹا ہے اور پنجاب نو بہت بڑا کٹا ہے اس کر کے دو چاہ کچھ چیزیں ہونے بہت امپورٹنٹ سے ہی ہیں لیڈر دے بچے سہ سوا ہونا بہت ضروری ہے جیڈا کے ہونے بچے کٹ کٹ کے پرائے ہوئے سے پنکچویلٹی کنی زیادہ سی تو اسی یہ دیکھو حاضر جوابی کنی زبردست سی دیکھو یہ کیا جاندہ ہے کہ کومن سینسز موسٹ آنکومن اور انہاں بچے کومن سینس بے ہیں میں نے بڑی بار انہاں ملن دا موقع بھی ملیا ڈیفرینٹو کہہ جاندے پہلی جادہ بار جادہ میں انہاں ملیا میں ساری ستارہ سال دا سیگا تے ملے ارکوٹ لے گورنمنٹ کالج دے بچے ام میں اردو سٹارٹ کروائی سیگی چھوٹی جی اپلیکیشن لے کے گیا سیگا نالی ایس کر کے اگلے سال شروع ہوگی سے یعنی اس ویل تو لے کے سینٹرل یونیورسٹ کی پنجاب یونیورسٹری بناؤن تاک دا جڑا سفر سیگا کئی بار ملن دا موقع ملیا گل سننی ہے امیڈیٹلی ریاکٹ نہیں کرنا اور اس دے بعد گل سوچ کے گل کرنی چسی حاجر جوابی حاجر جوابی ایک ذکر کیتا ہے جو پترکار بھی انہوں نے سوال کردے سی کوئی ناندھ پور ماتے دا سوال کردے ہے کوئی ایس کر سوال کردے اگلے کندے سیگے بھی جڑے سوالہ مل تسی جا رہے ہو میں ادھر نہیں جانا پنجاب چمہ سا شانتی آئی ہے ایک ورد ذکر میں بھی کرنا چاہنا ہے ڈرکٹر خالد تقریباً ستارہ سال پرانی گال ہوگی ہے سولہ ستارہ سال پرانی گال میں اس پترکار دا نام نہیں لوں گا ایک پترکار نے سوال کر لیا کہ بال صاحب تسی قدو سوچی جاری کر رہے ہو بڑا تھرمے نالے جواب دیتا بھی کھاکہ تو خوار نہیں پڑ دا تندر پہ لیا بھیان لیا گیا سی ڈرکٹر خالد پترکار کھولی بھی جواب نہیں ہوندے سی جتھے برودی در کہندی ہے نا ساڑھے کو جواب نہیں دے بڑے گسے نہ جاندے سی کہ بال صاحب کہندے سی کھاکہ میں نو پتا کون کی کردہ ہے او دو بھا دو بھی شانت ہو جاندی سی ڈرکٹر خالد کسے دی ڈیتھ ہوگی کسے دی بھیا آتے جانا ہے کوئی پولٹیکل ریلی ہوگی ایزے منسٹر تسی بھی جگہ تے جانا ہے تو انہوں تا ہر جگہ دا پورا علم ہو جاندہ تجربہ ہو جاندہ ہے یہ چیزیں جیڈے ہیں سی گئے انہوں نے بچے بڑی ایمپورٹنٹ سی گئے ہیں لیکن دوسرے پاس سے میں آ رہے ہیں دوسرے پاس سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے کوئی سی حور لیڈر نو اپران نہیں داتا جگہ دیو شنگ تلوانڈی دی گالوں دی ہے لام بے کارتہ کالی پولٹیکس دے وچوں ٹوڑا صاحب دی گالوں دی ہے وہ سارا کچھ بھی ہے پروارواد دی گالوں دی ہے یہ چیزیں بھی لوگ انہوں نے ڈسکس کر رہے ہیں جنہوں نے مورچے ڈسکس ہو رہے ہیں ایمپورٹنٹ ہے کسے بھی بڑے لیڈر دا نریکن کرنا ڈاٹر خالدی ایک سوال کرنا وہے تو انہوں نے سوال پتا نہیں میرا پساندہ ہوا کی نہیں پتر مو کر کے جڑی پرکاس سنگھ بھال دی پولٹیکس دی انہوں تاہ لگی ہے تسیہ ماندے ہوں جب پرکاس سنگھ بھال دی پولٹیکس دی اددان دی سی شروع تو ہی سدا پرکاس سنگھ بھال دی پولٹیکس دی اددان دی نہیں سی گی لیکن یہ دیفنیٹری انزام لگ دا ہے اور آف لیٹ پیچھلے خاص طور پر جڑی سیکنڈ انہ دی جڑی دس سال دا راج سی گا جڑی سیکنڈ منسٹری سی گی جڑی سینئر لیڈر سی گے انہوں نے لامبے کر کے یا اکھوں لے کر کے یا سائیڈ لائنگ کر کے پتر نوکے کرنا تسی بانپریت بادل دا چھڑنا اکالی دل یہ سارے اسے سندھ ارد دی بچ ہے دیکھو ایتنا ہے گا کہ یہ جڑی چیز آئے گیا یہ بھی جنتہ دی بچ سوشل میڈیا دی اوپر ایسے ویلے ڈسکس ہو رہی ہیں اے بھی ملنکن دا ہی پارٹ ہے ڈیٹر خالد ایک سوال میں ہور بھی کار لوں گا دیٹر خالد وہ ساتھ ہے ولٹوہ صاحب ہیں تے جہا چاننا پاس آ دیا کارو بہت پریشر پیاس ہی گا کہ سکبیر سنگھ بادلو چیم منسٹر بناتا جاوے پرکار سنگھ بادلہرہ نے نہیں بنایا ڈیپٹی چیم منسٹر تک سکبیر سنگھ بادلہرہ پہنچے پر سوال ہے گا کہ جو دا پرکار سنگھ بادلہرہ دے کوڑوں اے جواب سنو ملے کہ راہی تے کھا جا جیڑے اور آپ ہی کار دے چنگے لگ دے ہیں ڈیٹر خالد او دو پھر کی سمجھا جاوے دیکھو دے بچ یہی چیز ہے گیا ولٹوہ صاحب پر زیادہ چاننا پاس سکتے ہیں کہ کتھوں کتھوں کی کی پریشر تھا لیکن اے ضرور ہے گا کہ پچھلے کچھ سالہ دے بچ جس طریقے دن اور جیڑا الیکشن دا دے بچے اے بیسک مدہ آیا کہ دیکھو جی بیٹا بھی ہے نو بھی ہے اور اے بھی کیا گیا کہ جیڑی سینٹر دے بچے منسٹری کسے کالی سینئر کالی لیڈر نو دتی جارہی سگی اس دے باد منپرید دی وائف نو دیتی اس طرح چیزہ میں سامنے آیا سکبیر دی وائف نو او چیزہ جیڑے سگیا او بھی انہیں ڈسکس ہو رہی ہیں یا ہویاں اس ویلے اور اے دی پرسیپچن وہ دا نیریٹیوک بندہ لیڈر دے بارے او سارا ہم آج ہی ڈسکس کر رہے ہیں چلو میں کھو چھوٹا اے وقفال ہوں گا بلٹوہ صاحب کلے واپس آما کے آخری حصے چسی ہوما کے سیاسی سفاں ویچ کی چھڑکے بادل بہت سارے سوال ہے کیا بلٹوہ صاحب تسیہ اس نو پابلی ڈمین ویچ خارج بھی کر سکتے ہو نا سوالا نو کہ شکبیر سنگھ بادلوں چیف منسٹر بنوندہ دوا آیا سیگا پرکاس سنگھ بادلتے جا نہیں دکھو کیپی جی مہگ بنتی کران کہ جتو تک میں نو نورکلز ہے اجے ہی کوئی گال نہیں چلی خاص کر کے عام کر کے جڑی چرچہ کی تھی جان دی کہ دو ہزار بارہ تو ستارہ ریٹ نور دے بچ یک سما اجیہ آیا سی کہ سوال سوال سنگھ بادل نو بکھ منتری بنوندی چلی اسی جن دباہ پایا گیا سکتے پہلی تک کہلے کہ سوال پرکاس سنگھ بادل وہ تہارکنو پیارہ ہوندہ ہے دجھے بننے سوال 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 سنگھ بادل بھی پارٹی نو بھی پیارے سمچی جیڑی لیڈرشپ ہے اور سمچی جیڑا شروع منی کالی دلدہ کارڈ رہا ہے وہ بھی ستارہ سوال سنگھ بادل نو پیار کردھا ہے پر کیونکہ ساپرکاس سنگھ بادل بار کی اگوائی ستارہ سوال سنگھ بادل سوال بھی چون نہیں دے سکتے سکے سما اجی جی راب دہو ستارہ سوال سنگھ بادل جیڑے نے وہ اپے مکمنتری بن جانگے پر جیڑا ایک گل کی تیجان دی ہے دباہ پایا گیا سکتا جی پروانے دباہ بناتا سکتا نہ تو کوئی اجیہی گھل ہے نا کوئی چرچہ سی نا ایسی سنے ہیں ہاں ایک گل جرور ہندی اسی کی کہ لوکی لوکی پتہ نہیں دنیں بنا کے مینو بکٹھے ہندے ہیں مکمنتری بن رہے آندے پتہ نہیں کہ تو کھرنا چل دی ہیں میرا سوال ہے بلٹوہ صاحب پرکاس سنگھ بادل ہرہ نو جننا ایسی سمجھے پڑے آیا جا جانے آیا جننے ہونا تو سوال جواب ہی کرندی کوشی کیتی ہے وہ تیڑ دی گل داس دے نہیں سی بلٹوہ صاحب نہیں چلو یہ انہوں نے سوال ایک خاصیت سی گیا اوڈا میں دیکھیا کہ یہ بھی ایک بڑا بڑا گوڑا ہے جتے سب سنگھ بادل اپنے ٹیٹھ دے اندر کی ہے ہاں جی شیر بھی کردے سی اچھ کو درہ مانے گیا وہ جنت کا نہیں سی کردے ہر گل نو سون لیں دے سی اوہ امیجیٹلی ریاکٹ نہیں سی کردے پر اپنے ساتھیاں نال وہ جرور اس مسئلے نو ڈسکس کر لیں دے سی گے تے جتے تک سخبیر سنگھ بادل ہو رہاں دا سوال ہے سخبیر سنگھ بادل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کہ آج سوال جس طرح دے مرجی کوئی اٹھائی جاوے گلنا کوئی جس طرح دے مرجی کری جاوے جیس بیچن دے نال جیس سوچ دے نال اے ہو سکتا ہے کہ اکالی دے ویچے جیو جے گھنچائی دے اکالی اکالی کوئی راہنیت کے پارٹی نہیں کوئی راہنیت کے ویکتی نہیں اکالی مطلب شنگرشی آجی اس پکھوں کوئی نہ کوئی کاٹ ہو سکتی ہے پر وہ مہاڑ بڑھیں بڑھیں آیا وہ موقع بھی نہیں آیا جو میرے خرد جک کے تے موقع بھی شنگرشی دے آیا سب سبیر سنگھ بادل سپرکار سنگھ بادل بانگ مورے ہو کے چلنگی انہوں میں چاہتا ہے کہ خالد صاحب نے گل کی تی کہ سبسکار سنگھ بادل پنجاب دے گڑی گڑی دے پیتی سی سبسکار سنگھ بادل دے واقعی میں آپ دے ہرکے چھے نگاہ مار دا ہے کہ ایس پینڈ چھے بادل صاحب گئے سی کوئی پینڈ ہے گا جنہیں میری ہرکے چھے نہ گئے ہون اسی طرح سمجھے پنجاب دے اندر تسی بارہ تیرہ ہزار پینڈہ ہے کلے کلے پینڈ چھے کلے کلے شہر چھے کلے 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 محلے تک انہوں نے پہنچ کی تھی تو کئی پینڈ ہے گا جتھے کئی ورہاں گئے نہیں اے 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 تھوں دا جلالو اے کے جنی دیکھو کہ پھر سالی عمر کے نہیں کے بے میری عمر بہت تھوڑی ہے جی ہے جی بہت تھوڑی ہے آہی تا صرف انہوں نے سیاست دیکھا ہے کیونکہ میرا لاکہ فرید کوٹ آبلدوہ صاحب میں کانگل دی سیاست دیکھا نہیں نہیں میں عمر تو میں اس کار کے گل کی تھی سی کہ جیڑے بھی پنجی تھی اور پینٹی سال آلے بھی ہے نا انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ سپرکار سنگھ بادل دا کدھا جیون سنگھ آشی رہا ہے انہوں نے پنجاب آستے انہیں جفر جالے نے اور ایتھو تک کہ سپرکار سنگھ بادل جیل دے اندر سی گھے تے انہوں نے بیٹی دی شادی تا ہے سنگھ تے بیٹی پروار دے وچ پہلی شادی سی گی سپرکار سنگھ بادل ہو رہا دی بیٹی دی تے برداس بادل ہو رہا دے پروار دے دو نا پراما دے پروار دے سب تو پہلی بیبا پرنید کر دی شادی سی آجیش پرکار سنگھ کہہ رہا دے رہا دے بادل سب جیل دے سی گھے سارے یاگو سایبانی کہا کہ بادل سب تسی تاری پروار دے پہلی شادی یا تسی آنکے اشیروہ دےو تے بادل سب نے نہ کر دی اتھو تک کہ مجودہ سرکار نے بھی کیا کہ تسی ہی عرضی دےو کہ اسی سنکشن کر دے نیا دے تسی جا کے مہر جٹنڈ کرو اور سپرکار سنگھ بادل نے کیا کہ بین تی نہیں کرنی یہ عرضی لوں گا یہ دا مطلب عرض کروں گا عرض نہیں کرنی میں منو چھا دی دے نا جانا منجور رہا آو دی وہ بچی دے تا نو پتا کہ پھر وہ بھی کسے ہورنے جو دے رسمانوں دے باپ دیں جو دے آدھا کی تین سے سپرکار سنگھ بادل دے جیوانے ہو جائے پر آج دی جوانے نو پتا ہی نہیں میں تو نیت فاک رہا دا بلٹو آسا میں تو نیت فاک رہا دے اس گالتے کہ آج دی جوانے نو بہتا کچھ نہیں پتا ہے کہ میں تو نیت فاک رہا راٹر خالد ہے جو دوسی یہ سوال چوک دیا ہے کہ جڑی آج دی پیڑی ہے گی انہوں پتا نہیں پرکاسیں بادل نے کیسے گھرش کیتا ہے کہ جیل نہ کٹ گیا ہے کیونکہ اس پیڑی نو یہ دس ہے جاندہ ہے کہ ڈی ستارہ سالوڑی گالا ہے وہ سچی نہیں ہے گی جدو ہی کیا جاندہ ہے اس میں لے دے کوئی سما پہلنا دے جیل منتری والوں کے میں سارا ریکارڈ کٹ کے لے آؤں گا ڈیٹر خالد ہے جدو یہ گلنا کیتے ہیں جاندے پھر پرکاسیں بادل دی براست نو کالی دل کے میں سام بھوگا سا جڑا نرےٹیو سر جاندہ ہے جدو شوشے میڈے تے یہ ہو جی بیس چال دی بھی ڈیٹر خالد ہے وہ نرےٹیو نو کالی دل کاونٹر کے میں کرو گا ڈیٹر خالد دیکھو گلے ہیں گیا ہے جیڑا آج دا نوجوان ہے پچھلے دس بارہ سال جنہیں جنہیں جنہوں کوئی راج نیتک سوچی آئی ہے ڈیٹر خالد ہے جنہیں جاندہ ہے کہ برگاڑی کانڈ کوٹک پورا ڈیٹر خالد ہے بیاد بھی دے ماملے سرکار انوال سگی سی ایم جی پرکاسیں بادل سگی کی تھا کی نہیں ہے وہ ڈیفرنٹ ایشو ہے لیکن اے جڑا نیرےٹیو ہے اے نیرےٹیو دے وچے آج دی پیڈی دے زیادہ بشواس ہے بجائے اس دے کہ او نیرےٹیو جڑا اندھپور صاحب ریزولوشن ہے اندھپور صاحب ریزولوشن ہے اندھپور صاحب ریزولوشن دے لوگوں دے بچے ہیں پتہ بھی نہیں ہونا بھی ہوں گا کیا ہے اور کی سی گاو دے وچے او دے بارہ کنیس سٹرگل سی گی یا سوائیل دے مدیتے جڑی سٹرگل کی تھی او دے بچے جڑا رول سی گا یا ایمرجنسی دے اگینسٹ جڑے مورچے لائے اور جہلا پریاں ڈاٹر خالی دے اکالی دلدی ذمہ باری ہے کہ آج دی پیڑی نو اوس ورسے دے نال جوڑنا ایک اکالی دلدی ذمہ باری ہے میں تاخری سوال کردھا ایک فلم ڈاکومنٹری دے شیپ بیچ بھی شاید کچھ لے کے ہونگے میرا سوال اڈیٹر خالی دے کی پرکاسیں بازلتے اور سرچ ہونی چاہی دیا بیلکل ڈیفینیٹلی دیکھو جس بیقتی نے انیس سو جننی دیر سانو ازادی ہوئی ہے انیس زیر ہی راجنیتی کیتی ہوئے سٹیٹ دی او دے اوپر او دے ڈیفرنٹ پہلو دے اوپر میں کہنا کہ او دے بارے کسے یونیورسٹی سردار پرکاسی بادل دے ڈیفرنٹ پہلو ہیں وہ سارے پہلو ہونے اوپر سٹیڈی ہونی چاہی دیا برٹوہ صاحب پرکاسی بادل نے جو کیتا نہیں کیتا کہ کالی دل جڑا شوشہ میڈے تے اس وقت نیریٹیو سیٹ کیتا جا رہا انہوں کاؤنٹر کرن لی تیار ہے گا جے تیار ہے گا تکے میں کروں گے سر دیکھو اچھ کوئی درامانی گیا کہ ہر غلط جواب دین دے رہے ہیں پر وہ شکتیاں جڑیاں جڑیاں کالی در نو کمزور کرنا چاہوں دے سی جڑیاں سکھ سنساوہ نو کمزور کرنا چاہوں دے سی جہاں سکھان دے وچھے فوٹ اپ ہونا چاہوں دے سی وہ اچھ کو درامانی کام زب ہوئے آجنڈا جڑایا ساڑھے ہی نوجوانا دے منا دے وچھے پرن دے واسطے جڑکے اصلیت جڑی ہے انہوں نے تک پہنچیاں نہیں دیتی جو پہنچی بھی ہے تو وہ اس طریقے انہوں نے دوسرے پاس سے حملہ کیتا گیا کہ وہ اگنور کر دیتی گئے اور میں دوسرا ہے کہ سب بادلدی جڑی ہے ترم پرتی جڑی ہے ایک تو بڑے بہت زیادہ تارمک سی گئے اور دوسری کر جڑی ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی سرکاران دے سمیں خاص کر کے سکھ ترم باستے پاہ میں انہوں نے دوسرے ترم باستے بھی کیتا جو کچھ یادگار بنا گئے چاہے براستے کھاو سایا چاہے بابا پندہ سنگھ بہادر دا فتح منار ہے چپڑ چڑی دے وچھ وڈے کلو کرے دی یادگار شوٹے کلو کرے دی یادگار وار مموریل جڑا ہے بڑی اتیاسک ایک طرح دا مموریل ہے جنگ ایجادی ہے انیس سو سنتالی دی پارٹیشن میوزم آیا امر سر دے وچھ سیکھ پینور اما دربار صاحب دے باہر آیا تے وراستے مارگ جڑا کدھی سوچے ہیں اس کی جا سکتا کہ امر سر صاحب دے ترقیدے شریحر مندر صاحب شریحر دربار صاحب نو جانوالا راستہ جڑا کہ جڑا بہت ہی پیڑا لگ دا سی گا انو وراستے مارگ بنائیا ہنجی تے اس طول آبا جڑا ہور صاحب تو مڈی گا لے کہ سنت بابا جرنیل سنجھ خالد صاحب پندرانوالن دی یادگار شریحر دربار صاحب نوالیل خالد صاحب نو تانو سارے نو پتا ہونا ہے کہ کانگرس دی حکومت سکے اندر دے ویچ تے پارتی جنتہ پارٹی بھی بیرود کر دی سکیں اور میں ودا انسابہ دا میمبر سی اس سمیں تے ودا انسابہ دے چوی اس کل نو بڑا لے کے روڑا پیا سکا تے جے او شریح دربار صاحب دے اندر او یادگار ستھاپت ہوئی او سردان پرکاس سرکار کر کے دے اونا تکر کے جڑایا پر کیونکہ پروس سے آنی جاندہ دس سے آنی جاندہ کس سوچ دے مالک سی کس جنڈے دے لے کے چل دے سکے اور ہی کچھ دے پروس کے جدو انہوں نے اگر رکھ دیتا ہے جنڈہ میرا خال ہونہ آوے ہونگی تو اڈے کے بہت بڑا چالنگ ہے بلٹوہ صاحب بہت بہت انواد توادہ بلٹوہ صاحب ڈاٹر خالی تو اڈای بہت انواد پرکاس سنگھ بادل نہیں رہے پرکاس سنگھ بادل پچھے کی چھٹ گئے سیاسی سوچ کی چھٹ گئے بہت سارے سوال چھٹ گئے ڈاٹر خالی دہ منہ ہے کہ مولانکن ہونا لازمی ہے کیونکہ انہوں نے پنجاب دے بچ بہت لمحہ سمہ نمائنکی کیتی ہے مکہ منتی رہے ہیں بلٹوہ کہیں دے ہیں کہ آئی دی پی ڈی نوں بہت کچھ نہیں پتا ہے گا اس لیے یہ ہو جی سوال کر دے پہے ہیں خالی دہ لگے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کھلا نوں کمیں پورا جا سکے اس چیلنج نوں کمیں نبایا جا سکے کیونکہ یہ ناریٹیو شوشل میڈیا تے اس وقت ساڑے سامنے پہ ہے او دوں اے ہو جی سوال کھڑے ہونے لازمی ہیں پرکاس سنگھ بادل دی شکشیت نوں کس طریقے کس نظریہ نال وچا جاوے سمجھے جاوے تے اس سوال ساڑے اگے پہ ہے پرکاس سنگھ بادل تے سر چھوے کی امید کر دے ہیں تے رائے نیتی دا پتہ لگیا کہ رائے نیتی اس وقت چال دی کیا کہ رائے نیتی دے وچا پرکاس سنگھ بادل سیاستہ بابا بوڑ منیا جاندہ تے نالے کیا یہ اندہ ہے کہ او ٹڈوں گال لاب دی دافتے نہیں ہوندے سی ٹیڑڈ وچی رائے جاندے سی پتہ نہیں کی کوش ہو ٹیڑڈ چلے گیا بہت آمات ٹیڑڈ چلے گیا